السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں فٹ فارٹ ہیں بمبارٹ ہیں دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت سارے بھائیوں کے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ بھائی کوئی ایسا حل بتائیں کوئی ایسا دیسی نسکہ بتائیں کہ جس کی مدد سے ہمارے جیو جان ہے دوائیوں سے چھوٹ جائے اور ہم مرگیوں کو اس دیسی نسکہ کی مدد سے مرگیوں کو مختلف طرح کی بیماریوں سے بچا سکیں تو بھائی یہ ویڈیو میں ان دوستوں کے لئے لائے ہوں اور بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہونے والی ہے اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا رہتا ہوں کہ ایک بھائی نے اپنے چھت پر دو سو مرگیوں کا دو سو چوزوں کا سیٹ اپ بنایا تھا انہوں نے دو سو چوزے رکھے اور ان کو بیماری آگئی اور انہوں نے بہت سی دوائیاں استعمال کروا کے دیکھیں لیکن ان کا اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا اور مواد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا تو پھر اس بھائی نے کیا کیا اس بھائی نے مرگیوں کو لسن کاٹ کے کھلانا شروع کر دیا وہ صرف اس لئے کہ اخراجات بہت ہو رہے تھے خرچہ بہت زیادہ ہو رہا تھا میڈیسن کا تو انہوں نے اس کو لسن کھلانا شروع کر دیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری مرگیاں جو ہیں بلکل فٹ ہو گئیں اور یہ ہمارے پہلے سب سے پہلے اس پرندے کی خوبصورتی چیک کرنی ہے آپ نے جو اپنے پر صاف کر رہی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے ایسی خوبصورتی بہت ہی کم دیکھنے کو مل دی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مرگیاں ہماری ہے اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ ایسا کونسا دیسن نسکہ جس کی مدد سے ہم ہر طرح کی بیماری سے زیادہ اصل کر سکتے ہیں چاہے وہ ریشہ ہو چاہے خرکر کی آواز ہو چاہے بخار ہو نزلہ ہو زکام ہو کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو میدہ خراب ہو پوٹہ خراب ہو ہمارے سے آپ ایک چھوٹے سے نسکے سے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالی نے ایک ایسی نعمت بنا دی ہے ہمارے لیے انسانوں کے لیے بھی پرندوں کے لیے بھی جانوں کے لیے بھی کہ جس کا جو ہے ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کام میں اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز بنا دی جس میں ہر طرح کی بیماری کا علاجہ آپ اپنے پرندے کو کوئی بھی بیماری ہوا آپ اس کو ایک دفعہ آپ ٹرائی ضرور کر کے دیکھیں یہ کیا کر رہی ہو ہیر غلط بات ہے بہت غلط بات کر رہی ہو تم اور آپ نے جو ہے اس کو استعمال کروا کے دیکھنا اور پھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دوبارہ واپس آکے لازمی بتانا ہے کہ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا آپ ممارے جو فینسی بینٹم چکس ہیں اور یہ ایک برائلر چک ہے اس کو بھی ہم جو ہے ان کو بھی کھلائیں گے سب سے پہلے آپ ہم ان کو کھلاتے ہیں ٹھیک ہے جی جو باقی بچا ہے وہ ہم اپنے ان چکس کو کھلاتے ہیں اگر آپ ہر طرح کی بیماریوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اپنے پرندوں کو لسن ضرور استعمال کروایا کریں گر میں ہانڈی وغیرہ تو روز جیلی پکتی ہے یہ کونسا کوئی مطلب کہ خاص بات ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے لسن کے جو چھلکیں ہوتے ہیں آپ نے وہ چھلکیں لے دیتے ہیں چھلکوں سے بھی کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ انہیں ڈریکٹ لسن یوز کروائیں گے تو وہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ان کو ڈریکٹ میڈیسن یوز کروائی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اس طرح جو سبزیاں ہوتی ہیں میں اس طرح ہینگ کردیتاں لٹکا دیتا ہوں فارم کے اندر تو یہ سارا دن کھانے میں صرف رہتی ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا کہ تھا مرگیاں کتنے شوق سے کھا رہی تھی اب جیسے ان کو دوبارہ بوکھ لگے گی کوئی کھانے پینے کی چیز سلاش کریں گے اور واپس یہاں پر آ جائیں گے اور بند کو بھی کھانا سٹارٹ کر دیں گی گرین فوڈ ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس وجہ سے آپ بھی ان کو گرین فوڈ لازمی دیا کریں تاکہ ان کی کلگی جو ہے وہ ریٹ ہو سکے اور جب برڈ حد سے زیادہ ہیلتی ہو جاتا ہے اس کی جو کلگی کا رنگ ہے وہ میرون ٹائپ ہو جاتا ہے اتنا ڈارک ریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ میرون ٹائپ ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری کچھ انفرمیٹی ویڈیو جو کہ بہت ہی مقتصر اور بہت ہی سادہ بہت ہی آسان بہت ہی سستہ نسخہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ ازمایا ہوا نسخہ ہے آپ نے ایک دفعہ یوز کروانا ہے اپنی مرگیوں کو اور آپ نے پھر مجھے واپس آگے کمنٹ سیسن میں ضرور بتانا کہ بھئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا ہے اور ہمارے چینل اسامہ کے ورس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکش ڈیم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ